ہم چاہیے ہیں کہ اپنی زندگی میں تیہ کر لو کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا ہوگا وہ جو رب چاہے گا ہم اب بہت زیادہ پریشام مجھے ایک بات بتائیں آپ اتنے سارے لوگوں کو آج کل کالا جادو ہے اتنے سارے لوگوں سے فلانہ جلتا ہے اتنے سارے لوگ ہیں جن سے ملے والے حصد کرتے ہیں اتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی بس مشتہ دار لے گئے اور خواتین میں تو یہ مسئلہ اللہ ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں فلانی نے جادو کر دیا تو تباہی ہو گئی میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ بتائیں یہ ہو سکتا صحیح ہے میرے در دیکھو یہ ہو سکتا ہے رزق میرے حصے کا ہو چلا پڑو سیوں کے گھر جائے ہوتا ہے حسد ایک اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں جادو کی اثرات ہوتے ہیں لیکن اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھنا ہر وقت سامپوں سے ڈرنے والا رسلوں سے بھی ڈرنے لگ جائے کچھی اور کمزور باتیں کرنا اور کئی دفعہ ایسے غلط رستے اختیار کرنا جو بالکل مسلمان کو زیبا نہیں یہ حدیث پاک دل کی تختی پہ لکھ لینا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے مجھے دو باتیں ارشاد فرمائیو اور فرمایا عبداللہ ان کو تھام لینا زندگی تمہاری مضبوط ہو جائے گی یہ دیکھو یہ چیزیں سکون والی ہیں حضور نے فرمایا عبداللہ ساری دنیا مل کے اس سے مراد دنیا سے مراد دنیا دار ہے اللہ والے نہیں فرمایا ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک رابنا چاہے کیا کر لیں گے دشمنوں کی چالیں کیا کیا ہو جائے گا مثلا مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں اتنی جلدی پریشان ہو جانا ایک منٹ کے اندر ڈسٹرب ہو جانا یہ کیا بات مومن بھی کمیہ سے کرتا ہے حضور نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک رابنا چاہے اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سوارنا چاہے سوار نہیں سکتی جب تک رابنا چاہے تو پھر بندوں کے طرف زیادہ دیکھنا چاہیے یا سجدے زیادہ پکے کرنے چاہیے پھر سیاست زیادہ تیز کرنے چاہیے یا تحجد پر زیادہ توجہ دینی چاہیے پھر زیادہ لوگوں کو اپنے طرف قائل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے یا مالی کو زیادہ رازی کرنے چاہیے ہم نے کس طرح کے رستے اختیار کر لیے کس طرح کی سوچیں تبکل والی زندگی سکون والی تبکل والی زندگی سکون والی بے سبری بے سکونی کو کہتے ہیں گھبرا جانا پریشان ہو جانا کنفیوز ہو جانا کبھی کو فیصلہ ہی نہ کر سکنا صویرے کچھ کہنا شام کو کچھ کہنا رات کو کچھ کہنا یہ بے سکونی والی زندگی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط باتیں بیان کی مضبوط حضور نے ہمارا تعلق اللہ سے جوڑا ہمیں حکم دیا کہ صویرے تم نے نہ محنت کے لئے نکلنا ہے لیکن ٹینشن نہیں لینے محنت کرنی ہے فرمایا نکلنا ضرور گھر میں نکمے بن کے نہ بیٹھنا نکلنا ضرور فرمایا تم صویرے نکل جانا رابط تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو عطا کر گئے گا شارعین عدیس کہتے ہیں پرندے کو جب وہ صویرے نکلتا ہے تو اس نے کونسی فیکٹری میں جانا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کس دفتر میں بیٹھنا پتا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے نا رب پہ بروزہ کر کے نہ فیکٹری کا پتا نہ کاروبار کا پتا نہ دفتر کا پتا نہ ملازمت کا پتا نکلا دو ہے نا اٹھ بات کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اقبال اپنے بیٹے سے کہنے لگے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر تو نیا زمانہ نئے سکھوش عام پیدا کر روئے نہ کر تڑپا نہ کر دیکھ کے مو نہ تیرے میں پانی نہ آئے بڑی گاڑی میں دیکھ کے للچایا نہ کر اقبال کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اپنی زندگی اللہ سے جوڑے اور رب کا نام لے کے آپ میدانوں میں نکلے اس سے بڑا بھی کو طاقتور ہوگا جس کا مددگار اللہ جس کے مددگار رسول پاک ہو اس سے بڑا بھی کو طاقتور ہوگا ہم کچھی کمزور باتیں کرتے ہیں مجھے ایک بابا جی ملے کچھ عرصہ پہلے تو مزہ آگیا ان کی بات کا ان سے میں نے کہا کہ ماشاء اللہ ہم کے چار پائنٹ بچے ہیں وہ بار بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں بچہ بات نہیں مانتا میں تو روکی ہوگیا ہوں دکھی رو پڑتے ہیں بات سناتے ہیں ایک بزرگ مجھے میرے دیشے سے ساتھ ایسے سے میں کبھر بڑی خیر بال بچے دی سناو کچھ تابع داری کرتے ہیں میرے علاقے کے تھے پرانے جانے والے اور موٹی سی بات کی کہنے لیں گے پترہ میں نکتی بندے ہیں اینڈیٹنشن نہیں لہی تابع داری کرن گے تو اللہ عجر دائے گا نہ کرن گے تو جو ساڑنگل کرن گے ہو تو وعد پالن گے اتنا علجوے کی کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ پریشان ہو جانا وہ بعض خواتین ہیں وہ کہتے ہیں جی خامد نہیں سنتا تو میں نے کہا خامد کی ذمہ آپ کے حقوق ہیں آپ تبرجہ کریں لیکن اتنا زیادہ ڈیپینڈ نہیں آپ کو سب سے زیادہ تبرجہ اور آپ برسول پہ کرنیں پڑوسیوں پہ رشتہ داروں پہ تعلق والوں پہ شاگردوں مریدوں پہ فلانے پہ فلانے پہ بروسہ اللہ رسول کی ذات یہ چیز آپ کو سکون دے گی دوسری بات آپ حضرات کے خدمت میں ارز کرنی ہے نا امیدی بے سکونی پیدا کرتی نا امیدی اور جن لوگوں کا رب کی رحمت پر پورا بروسہ ہونا وہ بے سکون نہیں قرآن مجید میں آئی تھا خبردار ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سو سو تو حضر صدر و حضر رحمت اللہ علیہ صاحبِ تفسیرِ خزائن و عرفان فرماتے ہیں اس کا مانا کیا ہے فرماتے ہیں اس کا مانا یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی یاد میں لے ہر وقت یہ کچھے کچھے باتیں کرنا وہ کہنا جناب اتنا عرصہ ہو گیا کام ہی نہیں چلتا یہ چیز آپ کو ڈسٹرپ پرے گی آپ پریشان ہوں گے اور میں حضر صاحب جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں پیچھے ہی جاتا ہوں تو یہ چیز آپ کو کمزور کر دے گی بے چین کر دے گی آپ یہ کہیں کہ میں محنت کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا انشاءاللہ میرا رب مجھے کامیابی آدھا فرمائے ہر وقت اگر کمزور کرتا ہے ایک بندہ بیمار ہے وہ ہمارے ہی کچھ لوگ تمارداری بھی کرنے جاتے ہیں تو وہ درہ دبل بیمار کراتے ہیں ایک تو وہ جاتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں تو سی دے بڑے کمزور ہو گا چلی وہ بیچارہ پہلے بیمار تھا اور آل پر آ کرتا ہے پھر دوسرا جو بھی تمارداری کرنا جاتے ہیں نراز تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگو چھو لوگ میں ایسے ہی کرتا تو ہڑی پہ گل کرنا میں تھے اورے کی دی پی کرتا کچھ لوگ جاتے ہیں نا تیمار داری کرتے ہیں تو ایک نسخہ کی ساتھ لے کے جاتے ہیں زبردستے ہیں کہتے ہیں میں کھرد ایسے منو آرام آیا سی تم ہی کھاؤ اور کچھ تو بنا کے لے آتے ہیں اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں لاؤ پانی کے گلاس ایک خوراہ کھاؤ میرے سامنے او بھئی آپ میرے بانی کریں آپ آپ جب تک کسی شعبے کے اندر مہارت نہیں رکھتے اتنی دیر تک کہ آپ اس طرح کے کام نہ کریں آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے نا ایک کونے پہ لکھتا ہے کہ آپ کو شعور تو نہیں آپ کو بلڈ پیشر تو نہیں پھر وہ دیکھتا ہے کہ آپ کسی اور مرض میں مبتلا تو نہیں اس حساب سے وہ نسخہ بناتا ہے تاکہ کسی جگہ کوئی چیز ایسا اثر نہ ڈال جائے جو تکلیف کا باعث اور جو نسخہ لے کے آئے اس میں کوئی شعب نہیں پوچھیں وہ یہی بتایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو بندہ پوری طرح کمزور پڑ جاتا نہ حضور جب جا کے نہ تمارداری کر گئے تو بس تیری ایک نظر کا